مبتدہ مبتدہ کو حضف کرنا جائز اور یہ حضف کیسا ہے جوازی ہے جیسے الہلال واللہ اصل میں کیا تھا آدھا الہلال واللہ اور کبھی وجوباً حضف کیا جاتا ہے وہ کونسی جگہ ہے مبتدہ کے حضف کرنے کی صفت کو قطع کر کے اس کو کیا دے دیا جائے رفع دے دیا جائے کس لئے مدہ کے لئے یا ذہن کے لئے یا سراخن کے لئے سمجھ میں آیا دعا مبتدہ حضف کرنا واجب ہے ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو صفت سے آپ نے منقطع کیا ہے یا منقطع نہیں یا پہلے سے یہ لگ تھا اور اس طرح میں نے بتلایا تھا مدد اور زم ترحم وغیرہ کی بنا پر منصوب پڑنا بھی جائز ہے اور وہاں تقدیراً پھر کیا نکالتے ہیں آنی فیل سمجھ میں آیا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور خبر کا حضف بھی دو قسم بھر ہے کبھی جوازن ہوگا اور کبھی وجوباً جوازن کیسے جیسے کہاں پر ہوگا ازا مفاجاتیہ کے بات بتلایا تھا مالانا کیونکہ ازا مفاجاتیہ وجود پر دلالت کرتا ہے تو خبر جو آگے موجود ان وغیرہ تھی اس کو کیا کر دیا حضف کر دیا خرشت فیضہ فیضہ سبعو وافت اور آپ کو بتلایا تھا مالانا ازا مفاجاتیہ کے بات نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے یہ کہنا بھی صحیح ہے بحث گزر چکی اور وجوباً خبر کو حضف کیا جائے گا وہ کہاں پر خبر کا کیا کر دی رہے کسی کو قائم مقام بنا دیا خبر کی جگہ کسی کو قائم مقام بنا دیا تو پھر اب اس کو حضف کرنا واجب ایک مقام ہم نے کل پڑا تھا اور وہ کیا سونسا مقام تھا لولا زیدن لکانا کیا معنی لولا زیدن لکانا کیا معنی اثر عبارت کیا ہے لولا زیدن موجود ان لکانا کیا معنی تو یہاں مولانا لولا امتناعیہ اور لولا امتناعیہ کسی بھی آتا ہے امتناعیہ مطانی کے لئے ہاں امتناعیہ ثانی کے لئے بوجہ وجود اول کے تو یہاں پر وہ جواب اللہ اولا کو قائم مقام کر دیا کس کا خبر کا لہٰذا اس خبر کو حضف کرنا واجب ہے تقرار کیا تھا اچھی طرح جی تقرار کرو اچھی طرح ایک جگہ ہو گئے جہاں خبر کا حضف کرنا واجب ہے وزبار بھی زیدن قائم بھئی یہ دوسرا مقام ہے بھئی جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب بھئی بھئی یہ وہ مقام ہے کیا مراج ہے اس مثال سے یعنی وہ جگہ جہاں مصدر کیا ہو مضاف ہو مالانا چاہے مصدر حقیقتاً ہو چاہے تعویلن ہو مصدر مضاف ہو کس کی طرح مالانا مصدر کونسا ہو چاہے حقیقتاً مصدر ہو یا تعویلن کیا ہو مصدر ہو مضاف ہو کس کی طرف فائل کی طرف یا مفرول کی طرف یا دونوں کی طرف جا مصدر حقیقتاً یا مصدر تعویلن مالانا جلدی لکھو بے جلدی اس سے وہ مقام مراد ہیں جہاں پر مصدر حقیقتاً مصدر یا مصدر تعویلن جو ہے وہ مضاف ہو کس کی طرف مصدر حقیقی حقیقی مصدر ہے مالانا زربن زربن کیا ہے مالانا مصدر ہے بھئی لفظی کیا ہے اور ایک مصدر ہے ان زارابا یہ زارابا پر ان داخل ہوا تو یہ کیا بن گیا مصدر بن گیا تو یہ تعویلن مصدر ہے یہ کیا ہے تعویلن مصدر ہے مصدر کی تعویل میں ہے تو مصدر حقیقی یا مصدر تعویلی مضاف وہ کس کی طرف بھئی فائل کی طرف یا مفرول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال واقعہ حال آ رہا ہو اور اس کے بعد حال آ رہا ہو یا مارا ہے اس میں تفضیل جو مضاف ہو ایسے مصدر کی طرف بات سمجھ میں آئی سب کو لکھ لے گئی اب ادھر توجہ کرو بس بھئی وقت تھوڑا ہے ہار وہ مبتدہ جو مصدر ہو چاہے حقیقتاً مصدر ہو چاہے تابیلن مصدر ہو اور مضاف ہو رہا ہو کس کی طرف فائل کی طرف یا مفرول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا رہا ہو حال اس مبتدہ کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے کیونکہ حال کو ہم نے اس کا کیا بنا دیا خبر کا قائم مقام بنا دیا اور ہم نے بتلایا تھا کہ جب خبر کے قائم مقام کسی چیز کو بنا دیا تو خبر کو حضب کرنا واجب سمجھ میں آیا یا مولانا وہ مبتدہ جو اس میں تفضیل ہو اور مضاف ہو ایسے مستر کی طرف مضاف ہو ایسے مستر کی طرف یعنی مستر حقیقی کی طرف یا مستر تعبیلی کی طرف اور وہ مستر آگے مضاف ہے کس کی طرف اپنے فائل کی طرف یا اپنے مفہول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے حال آ رہا ہے تو اس مبتدہ کی یہ جو اس میں تفضیل مبتدہ تھا اس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو دیکھئے زیدن قائمن بھئی بتلائیے زیدن کیا واقع ہو رہا ہے زرب کے لیے مفہول کیا واقع ہو رہا ہے مفہول جیسے مولانا فیل ہوتا ہے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول کو کیا دیتا ہے نصب اسی طرح بھئی اس میں فائل اس میں مفہول بستر بغیرہ بھی ہیں فائل کو کیا دیتے ہیں رفع اور مفہول کو نصب دے دیا کرتے ہیں بھئی تو زربی معلوم ہے زید مفہول ہے تو ترجمہ کیا ہوگا زربی زیدن قائمن میرا پٹائی کرنا زید کی اس حال میں کہ وہ کیا تھا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو زرب مصدر ہے حقیقتا یا سورت تعویلا حقیقتا اور مضاف ہے کس کی طرف فائل کی طرف یا مفہول کی طرف فائل کی طرف مفہول تو زیدن آگے آ رہا ہے فائل کی طرف مضاف ہے اور اس مصدر کے بعد کیا رہا ہے حال آگے جا کر آ رہا ہے کیا رہا ہے حال آ رہا ہے تو وہ مصدر جو مضاف اپنے فائل یا مفہول وغیرہ کی طرف اور اس کے بعد حال واقع ہو تو اس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تھا زربی زیدن قائمن یہ تو مضاف مصدر کس کی طرف تھا فائل کی طرف اور اگر مضاف ہو کس کی طرف مفہول کی طرف مفہول کی طرف مثلا میں کہتا ہوں زرب زیدن قائمن زرب زیدن بھئی زید کون ہے مفہول میں اس کی طرف مضاف کر دیتا ہوں اس کو زید زرب زیدن قائمن یہ دیکھو مصدر ہے مضاف ہے کس کی طرف اپنے مفہول کی طرف اور اس کے بعد کیا آیا ہے حال آ رہا ہے مصدر تعویلی کی مثلا مثال ان زربت زیدن قائمن ان زربت زیدن قائمن دیکھو ان زربت کس معنی میں ہے ان نے کیا کیا فیل پر داخل ہو کر اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا تو ان زربت کس معنی میں ہوا مصدر بنا لو زرب مصدر کیا بنا زرب اور فائل کون تھا تو وہ ضمیر کس کے لئے ہے متقلم متقلم کے لئے تو متقلم کی ضمیر متصل لاکر اضافت کر دو بھئے ان زربت تو کیا مانا میرا پٹائی کرنا اب ذرا اس کو بناو میرا پٹائی کرنا زربی کیا بن جائے گا زربی تو تعبیلا مصدر مضاف ہے کس کی طرف بھئی اپنے فائل کی طرف اور اس کے بعد حال آرہا ہے قائم اور مانا وہ اس میں تفضیل جو مضاف ہو کس کی طرف اپنے ایسے مصدر کی طرف جیسے آپ کہتے ہیں اکثر اکثرو شربی مثال مل گئی بھئے حاشیہ میں اکثرو شربی سویق ملتوطن اکثر پینا میرا سویق کہتے ہیں ستو کو ملتوطن پانی ملا ہوا اکثر میرا ستو کو پینا اس حال میں ہے کہ اس میں کیا ملا ہوتا ہے پانی ملا ہوتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ستو کو تو دیکھو اکثرو اس میں تفضیل ہے اور اس کے اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف ایسے مصدر کی طرف جو خود مضاف ہے آگے کس کی طرف اپنے فائل یا مفوض یہاں فائل کی طرف مضاف ہے اور اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے ملتوطن کیا واقع ہو رہا ہے تو ہر وہ مصدر جو مضاف ہو کس کی طرف فائل یا مفوض دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا واقع ہو رہا ہے ہر تو ایسا مصدر جب بھی مفتدہ بنے گا تو اس کے اس خبر کو حضف کرنا یا ایسا اس میں تفضیل مفتدہ ایسا اس میں تفضیل ہے مضاف ہے مصدر کی طرف اور بعد میں کیا آ رہا ہے ہر تو اس کی خبر کو حضف کرنا بھی واجب تقدیر عبارت یوں ہے مولانا تقدیر عبارت لکھو بھئے لکھو جلی کرو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئے تو ذربی زیدن والانا ترکیب سنو بھئے غور سے توجہ نفسنا بھئے ذربی ذرب مصدر مضاف مرفو ہے یہ کیونکہ اس میں کیا بننا ہے مبتدہ کیا بننا ہے اور مبتدہ کیا ہے مرفو ہوتا ہے لیکن یہ مضاف ہے یائے متقلم کی طرف اور وہ اسم جو یائے متقلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے سوائے جمع مضاف سالیم کے غلامی جا غلامی رأیت غلامی مرر تو بھی تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوا تقدیری تو یہ بھی اسی طرح ہے تو ذرب مصدر مرفو ہے تقدیرا مضاف یا ضمیر مجرور محلن مضاف ان ملے اور مبتدہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ سے تو حاصل ان کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے مبتدہ یعنی ذرب کو ذرب حاصل ہے بھئی تو حاصل ان اس میں فائل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے مبتدہ کو ازا ملے زرف مضاف ازا کیا ہے زرف مضاف کانا یہ کانا تاما ہے یاد رکھو ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے ایک کانا تاما کانا تاما جانتے ہو بھئی کانا ناقصہ وہ ہوتا ہے جو صرف ایک اسم پر بات پوری نہ ہوتی وہاں خبر بھی چاہیے ہوتی ہے کانا زیدن قائمن تو کانا زیدن یہ کانا ناقصہ ہے زیدن اس کا اسم قائمن اس کی خبر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل جملہ فیلیہ خبریہ ہوا تو کانا ناقصہ وہ ہوتا ہے جہاں اسم پر ایک بات پوری نہیں جو صرف ایک اسم پر بات پوری ہو جائے یعنی صرف فائل پر بات پوری ہو جائے آگے خبر کی ضرورت نہیں مثلا میں کہتا ہوں کانا زیدن یہ کانا تاما ہے یہ کیا ہے کانا تاما کانا فیل زیدن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر کیا ہوا جملہ فیل یہ وہ معنی سباتا کے ہوتا ہے کس معنی میں ہوتا ہے اس کا باتذہ ثابت ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کانا تاما ہے اور کانا تاما صرف کس کا تقاضی کرتا ہے بھئی باقی فائل صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے زیدن بھئی فائل تو چاہا بس مفور تو فضلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فضلہ اس کے بغیر بات پوری ہو جاتی ہے یہ فائل ناقصہ کہتے ہی اس میں ہیں کیونکہ جب تک ان کے ساتھ یہ صرف فائل سے مل کر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ ان کے لئے آگے ایک اور کیا چاہیے ہوتی ہے خبر بھی چاہیے ہوتی ہے بات سمجھ میں آئی اسی لئے ان کو فائل ناقصہ کہتے ہیں اور یہ کانا تاما ہے کانا ترفیہ مضاف کانا تاما ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل بنے گا کیا بنے گا فائل لیکن آگے حال بھی آ رہا ہے بھئی حال بھی آ رہا ہے تو ضمیر کو ذلحال بناو کیا بناو کانا تاما ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن ذلحال قائمن آگے کیا بن رہا اس سے قائمن تھی رہا اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے ذلحال کیونکہ حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذلحال تو ضمیر راجے ہے ذلحال کو قائمن صیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شوی جملہ ہو کر یہ کیا ہوا حال یہ کیا ہوا حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا کس کا کانا کا کانا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضافن علیہ ہوا ایزا کے لئے ایزا میں نے بتایا تھا مضاف ہوتا ہے مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر یہ مفہول فی ہوا ذرخ ہے نا ذرخ کیا بنا کرتا ہے مفہول فی مفہول فی ہوا کس کے لئے ہاں سیغہ اس میں فائل کے لئے سیغہ اس میں فائل اپنے فائل جو اس کے اندر ہوا ذمیر تھی اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقتدہ اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اس میں آہ ترکیب سمجھ اب مولانا تو دیکھا اصل کلام یوں تھا تو حاصل خبر تھی حاصل کیا تھی تو دیکھا اذا کانا قائمان یہ حاصل سے مل گیا سارا اور حاصل مفرد ہے یا جملہ ہے مفرد ہے کیا ہے مفرد ہے اور مفرد کے ساتھ جتنی بھی چیزیں جوڑ جائیں وہ پھر بھی کیا رہا کرتا ہے مفرد تو اذا کانا قائمان یہ سارا مل کر بھی یہ کیا ہے مفرد کا مفرد ہے تو اب مولانا حاصل یہ خبر ہے یہ کیا ہے ایک حاصل کو حضب کر دیا اور اذا کانا کو اس کا قائم مقام بنا دیا اذا کانا کو اس کا کیا بنا دیا قائم مقام کرتے یا نہیں کرتے آپ ظرف کو قائم مقام حامل کر دیتے ہیں زید میرے پاس ہے اصل میں کیا ہے کلام زید ثابت ان ان تو ظرف کے حامل ثابت ان کو حضب کر لیتے ہیں اور ظرف کو اس کی جگہ پر قائم رکھ دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہاں پر بھی اسی طرح حاصر ان کو حضب کیا اور اس کی جگہ کیا رکھ دیا ایزا کانا تو ظرف شمع میں ہے تو یہ قائم مقام ہوا اب یہ ظرف تھا پھر ایزا کانا کو بھی حضب کر لیا اور قائم حال کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو حاصر ان کا قائم مقام کون ایزا کانا اور پھر ایزا کانا کو بھی حضب کر اس کا قائم مقام کون قائم تو قائم نائب ہوا ایزا کانا کا اور ایزا کانا نائب تھا کس کا حاصل ان کا اور نائب کا نائب نائب ہوتا ہے تو قائم نائب ہوا حاصل ان بھئی حاصل ان کا نائب کون ازاکانہ اور ازاکانہ کا نائب کون قائمان تو قائمان گویا کہ نائب ہوا کس کا حاصل ان کیونکہ نائب کا نائب کیا ہوتا ہے نائب ہوتا ہے دوست کا دوست کیا ہوتا ہے دوست ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی ترکیب ساری سمجھ میں آگئے سب کو بھئی اچھی طرح یہ دوسرا مقام تھا جہاں خبر کو حضب کرنا واجب ہے حاصل ہونا اب آپ یہاں ذکر نہیں کر سکتے تیسری جگہ وَكُلُّ رَجُلٍ وَزَيْعَتُهُ زَيْعَ وَرَنَا غَلَّا اُگَانَهُ وَلِي زَمِينَ کو کہتے ہیں فقہ میں یہ استعمال ہوگا مسائلہیں گے مزارعات وغیرہ کے بعد میں زَيْعَا کہتے ہیں غَلَّا اُگَانَهُ وَلِي زَمِينَ غَلَّا اُگَانَهُ وَلِي زَمِينَ لیکن یہاں یہ کنایا ہے پیشے سے یہ کنایا ہے کس سے پیشے سے کیا مراد ہے اسے یہاں پر پیشا مراد ہے پیشا پیشا اصل کلام یوں ہے مولانا کُلُّ رَجُلٍ هَرْ شَخْتُ وَزَيْعَتُهُ اور اس کا پیشا مُقْتَرِنَانِ باہم ملے ہوئے ہیں ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے کُلُّ رَجُلٍ وَزَيْعَتُهُ مُقْتَرِنَانِ ہر شخص اور اس کا پیشا باہم ملے ہوئے ہیں ترکیب سمجھ میں آئی بھئے سمجھ میں آیا بھئے اب یاد رکھو یہ وہ بمعنی ماہ کے ہے وہ کس کے معنی میں ہے ماہ کے معنی میں یعنی ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے جڑا ہوا ہے ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے دیکھا وہ کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں میں ساتھ کے ماہ وہ وہ معنی ماہ کے عبارت سمجھ میں آگئی تمہارا نا مُقْتَرِنَانِ کو حضف کر دیا وَرْزَيْعَتُهُو کو اس کا قائم مقام بنا دیا مُقْتَرِنَانِ خبر کو کیا کر دیا اور وَزَيْعَتُهُ اس کو کیا کر دیا اس کا قائم مقام کر دیا جو مہتوف ہے اس کو اس کا قائم مقام کر دیا اچھا یہ کونسا مقام ہے بھئے یہ تو مثال تھی اس کی بات تفصیل بہتا رہا ہے بھئے یہاں اس سے مراد ہر وہ مبتدہ ہے ہر وہ مبتدہ ہے جس پر عطف کیا جائے وَوْ بَمَانِ مَا کے ساتھ ہر وہ مبتدہ ہے مالانا جس پر وَيْقُلُّ رَجُلِن مبتدہ ہے اس پر عطف کیا گیا کس کے ساتھ وَوْ کے ساتھ اور یہ وَوْ کس معنی میں ہے مَا کے تو ہر وہ مبتدہ جس پر عطف کیا جائے وَوْ بَمَانِ مَا کے ساتھ اور اس کی خبر متقارنت کے معنی پر مُجْتَ مِلْهُو خبر کس معنی پر مُجْتَ مِلْهَو مُقَارَنَت مِلْنے کا مُعْنَا ہے یعنی خبر مُقْتَرِن آئی دونوں عقز میں مِلے ہون تو خبر مُقَارَنَت کے معنی پر مُجْتَ مِلْهُو اس مبتدہ کی خبر کو حضب کرنا واقع ہے اس مبتدہ کی خبر کو حضب کرنا مقام سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا کون سا مقام ہے ہر وہ مبتدہ جس پر آتف کیا جائے کس کے ساتھ وہ بمانے مہا کے اور اس کی خبر کیا ہو کس معنی پر مشتمل ہو مقارنت کے معنی پر مشتمل ہو تو اس مبتدہ کی خبر کو حضر کرنا واجب ہے واجب ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو کل رجل مبتدہ ہے اس پر آتف کیا گیا وہ بمانے مہا کے ساتھ وہ آتفہ ہے اور زیعتوہو کا اس پر آتف ہے زیعتوہو کا کیا ہے اس کا بارہ تھر اور مقترنانی اس کی خبر تھی اس خبر کو حضر کر دیا اور یہ معتوف کو اس کا قائم مقام بنا دیا بھئی کیا بن گیا معتوف قائم مقام تو اب خبر کو حضر کرنا بات سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح یہ تیسرا مقام چوتھا مقام وَلَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَ النَّكَذَا آپ کے عمر کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا بھئی عمر اور عمر کا ایک معنی ہے مدت بقا کو کہتے ہیں مدت بقا دنیا میں رہنے کا جی رہنے کا بقا مدت بقا ہے بھئی رہنے کا زمانہ جو ہے تو عمر اور عمر میم ساکین ہے بھئی دونوں ایک معنی میں ہیں کس کو کہتے ہیں مدت بقا لیکن یہ مقام قسم کے اندر عمر استعمال ہوتا ہے جب اس پر کیا آ جائے لام آ جائے کیا آ جائے لام آ جائے تو پھر عمر پڑھا جاتا ہے عمر عمر نہیں پڑھا جائے گا اس کو یاد رکھنا آگے عمرانا کتابوں میں پڑھیں گے آپ وہاں لَعَمْرُكَ پڑھنا لَعُمْرُكَ نَا پڑھنا سمجھ میں آیا کیوں؟ کیونکہ یہ مقام قسم ہے اور مقام قسم کیا ہے؟ تخفیف کا تقاضہ کرتی ہے قسم تخفیف کا تقاضہ کرتی ہے قصرت استعمال کی وجہ سے جو چیز زیادہ قصیر علی استعمال وہ کسی چیز کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس میں کیا کی جائے؟ تخفیف کی جائے اور قصرت بھی کیا ہے؟ قصیر علی استعمال تو لہذا وہ بھی کسی چیز کا تقاضہ کرتی ہے؟ تخفیف کا اور آپ بتائیے مولانا خفیف فتحہ ہے یا ضمہ خفیف ہے فتحہ خفیف ہے اخف الحرکات کیا ہے فتحہ ہے تو لہذا یہاں فتحہ پڑھیں گے اصل کلام یوں ہے لَعَمْرُكَ قَسَمِي لَعَمْرُكَ تو عَمْرُ مُزَا مُزَا فِلِ مِلْكَرَ ہے مُبْتَدَى اور قَسَمِي مُزَا مُزَا فِلِ مِلْكَرَ کیا ہے اس کے خبر اللہ افعلن نقضا یہ کیا ہے مولانا جواب قسم ہے یہ کیا ہے جوابیں لَعَمْرُكَ قَسَمِي تیرے عمر کی ہے میری قسم یعنی میں تیرے عمر کی قسم اٹھاتا ہوں تیرے عمر کی ہے میری قسم یعنی میں تیرے عمر کی قسم اٹھاتا ہوں سورت سمجھ میں آئی بھئی لَعَمْرُكَ قَسَمِي میں کیا کرتا ہوں تیرے عمر کی قسم اٹھاتا ہوں تیری بقا کی قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کام ضرور کروں گا میں یہ کام ضرور کروں گا تو یہاں دیکھو مولانا قسم کس چیز کی اٹھائی ہے عمر کی کس کی مخاطب کی عمر کی تو دیکھو تو ہر ایسا تو یہ مقسم بھی ہی ہوا جس چیز کی قسم اٹھائی جائے وہ کیا کہلاتا ہے مقسم بھی ہی تو ہر وہ مقتدہ جو مقسم بھی ہی ہو ہر وہ مقتدہ جو مقسم بھی ہی ہو اس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے ہر وہ مقتدہ جو مقسم بھی ہی ہو اس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے کیونکہ جواب قسم کو ہم نے کیا کر دیا اس خبر کے قائم مقام کر دیا جواب قسم کو کیا کر دیا اس کے قائم مقام کر دیا سمجھ میں آیا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے لیا عمرو کا تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں قسم تو غیر اللہ کی کھانا جائز ہی نہیں ہے پھر یہ کیا مانا اشکال سمجھ میں آیا بھئی قسم تو غیر اللہ کی کھانا جائز ہے قسم غیر اللہ کی کھانا جائز نہیں ہے بھئی جواب یہ کہ قسم دو فائدے دیتی ہے کلام میں تاقید کا دو تین فائدے کلام میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اور حسن پیدا ہو جاتا ہے کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تاقید پیدا ہو جاتی ہے اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے بھئی حسن پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں پر اور غیر اللہ کی قسم سے اس لئے منع کیا گیا کہ قسم تعظیم کے لئے ہوتی ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی کیا ہوتی ہے انسان کے دل میں آدم اس کی تعظیم کی تعظیم اس کی قسم کھائی جاتی ہے اور یہ جو لعمرکہ کی قسم ہے مالانا یہ تعظیم کے لئے نہیں کلام کو حسین بنانے کے لئے کھائی جاتی ہے صرف کلام کو کسان تو یہ تعظیم پر مانا ہی نہیں ہے یہاں پر سے اس تعقید پیدا کرنے کے لئے اور کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے اس لفت کو ذکر کیا جاتا ہے اس طرح بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی کلام میں تعقید اور حسن پیدا کرنے کے لئے تعظیم ہے ہی نہیں بھئی یا یوں کہو والا نا تعبیل اس میں پھر کی جاتی ہے اگر تازین کا معنی آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں تعبیل کر لیتے ہیں پھر اس کی عمر تیری عمر کی یعنی تجھے عمر دینے والے کی میں قسم کھاتا ہوں تجھے عمر دینے والے کی اور وہ کون ہے اللہ تعالی ہے یعنی تجھے زندگی دینے والے کی بات سمجھ میں آئی سب کو اچھی طرح چوتھا کون سا مقتدہ ہے جس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے جو مقسم بھی ہو اس کی خبر کو حضب کرنا کیوں کہ اس کی خبر کو کیا تر دیا جاتا ہے اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور صاحبت کافیہ نے آپ کو بتلایا جب خبر کا قائم مقام کسی کو کر دیا جائے تو خبر کو حضب کرنا واجب ہوتا ہے لہذا لَعَمْرُكَ قَسَمِي لَأَقْعَلَنَّ قَذَا كَيْنَا صَحِي نَهِ اسی طرح کل رجل وزیعته مقترنانی خبر کو ظاہر کرنا جائز نہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں لَوْ لَا زَيْدٌ مَوْجُودٌ لَقَانَكَ ذَا یہ بھی جائز نہیں یا آپ کہتے ہیں ذَرْبِ زَيْدًا حَاطِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا یہ کہنا جائز نہیں بات سمجھ میں آئے دراصل اس میں سماء ہے مالانا ہم نے عربوں سے نحویوں نے عربوں سے سنا کہ جب بھی ایسا مقام آیا کرتا ہے وہ مقتداد کو حضب کرتے ہیں کبھی ذکری نہیں کرتے کوئی ایک کوئی بھی ذکر نہیں کرتا معلوم ہوا یہ حضب کس قسم کا ہے وجوبن ہے یہ کیا ہے وجوبن ہے سمجھ میں آیا کارف کبھی ان کی خبر نہیں لے کر آتے حضب رکھتے ہیں اس کو ہمیشہ تو بھئی سوال پیدا ہوا کہ کیوں نہیں ذکر کرتے ان کی خبر کو ذکر تو کرنا چاہیے تو نحویوں نے غور کیا مالانا اور دیکھا کہ اچھا وہاں حضب کیا کرتے ہیں جہاں وہ کیا کر دیتے ہیں اس کے کسی کو قائم مقام کر دیا کرتے ہیں تو وہاں خبر کو حضب کرتے ہیں اضافتہ انہوں نے بنا لیا اس سے اور وہ چار مقامات ہیں جو صاحب کافیوں نے آپ کو بتلا دیئے یہ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی آگے تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیجئے خبر انہ و اخواتیہ اے منہا اے من المرفوعات یہ منہا خبر انہ و اخواتیہ یہ خبر انہ و اخواتیہ یہ مبتدائے مؤخر ہے اور منہا خبر مقدم اس کی کیا ہے محضوب ہے منہا کن میں سے مولانا مرفوعات میں سے کون ہے انہ اور اس کے اخوات کی خبر ہے خبر کی خبر ہے سمجھ میں آیا بھئی تو منہا خبر مقدم محضوب کیونکہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کیا ہے خبر بنا کرتے ہیں مبتدائے نہیں بنا کرتے اچھا بھئی و اخوات کہا انہ جو اس کے اخوات ہیں اخوات سے مراد ہے جو اس کے مشابہ ہیں جو اس کے کیا مراد ہیں حروف باقی کے حروف مشابہ بلہ فیل مراد ہیں انہ کے علاوہ اور کون ہے انہ کا انہ لئیتا لیکنہ لا اللہ ہے مولانا اور ان کو اخوات کیوں کہا مولانا اس لیے کہ یہ حروف ہیں اور حروف عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں کیا استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو یہ مؤنس ہوئے اور ایک دوسرے کے مشابہ ہوئے تو یہ بہنوں کی طرح ہوئے کیونکہ بہنے بھی کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں تو ان کو اخوات قرار دیا کہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں عامل میں اور ان کی خبر جو ہے بھئی مرفوعات کی بات چل رہی ہے اور انہ وغیرہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے یا اسم مرفوع ہوتا ہے خبر تو کہتے ہیں ان کی خبر مصند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہو جانے کے بعد بھئی بھئی انہ وغیرہ کیا ہوتے ہیں مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں باصل میں تھا زیدن قائم پھر اس پر انہ آیا تو کیا کہیں گے انہ زیدن قائم تو زیدن تھا مبتدہ اور قائم ان تھی اس کی خبر اور مبتدہ ہوتا ہے مصند دیلے اور خبر کیا ہوتی ہے مصند تو لہٰذا ان پر انہ آیا اب وہ مبتدہ کیا کہلائے گا انہ کا اسم اور وہ خبر کیا کہلائے گا انہ کی خبر تو کہتے ہیں وہ جو انہ کی خبر ہے وہ مصند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہو جانے کے با بیت پر اشکال وہ تو پہلی مصند تھی کیونکہ انہ داخل ہی کس پر ہوتا ہے مبتدہ اور مصند اور آپ کیا کہہ رہے ہیں انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہوگی مصند ہوگی جواب یہ مولانا وہ اسناد چلا گیا وہ اسناد کیا ہوا چلا گیا یہ نیا اسناد آ گیا سمجھ میں آیا کہ نیا اسناد آ گیا تو مصند ہوگی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مثلو انہ زیدن قائم یقینا زید کھڑا ہے ترکیب کیا ہوگی مولانا انہ حرفت حروفہ مشبب زیدن منصوب لفظا اس کا اسن اسم قائم سیغہ اس میں فائل ہوا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے انہ کے اسم کو کیونکہ انہ کے خبر کس سے جڑتی ہے انہ کے اسم سے تو اس زمیر بھی اس کو راجے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا وَأَمْرُهُ اُمْرِ خَبَرِ مُبْتَدَئِ اور انہ کی خبر کا حکام مبتدع کی خبر کے حکم جیسا ہے انہ کی خبر کا کیا حکم ہے مبتدع کی خبر جیسا ہے کیا مانا جیسے مبتدع کی خبر کبھی مفرد آیا کرتی ہے کبھی جملہ اسی طرح انہ کی خبر بھی کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ مثلا منہ میں نے کہا زیدن قائم یہ کیا ہے مفتدہ کی خبر کیا ہے مفرد ہے قائمون کیا ہے مفرد اور میں کہتا ہوں زیدن قاما یہ کیا ہے مولانا خبر قاما فیل ہے اور فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جائے کرتا ہے جملہ تو یہ قاما اس کے لئے تو اسی طرح انہ کی خبر کبھی مفرد ہوگی اور کبھی کیا ہوگی جملہ ہوگی اسی طرح تو انہ کی خبر کس کی طرح ہے مفتدہ کی خبر کی طرح اور کس چیز میں مثلا نکرہ اور معرفہ ہونے میں مقتضا کی خبر جیسے نکرہ بھی آسکتی ہے اور مقتضا کی خبر معرفہ بھی آسکتی ہے اسی طرح انہ کی خبر نکرہ بھی آسکتی ہے اور انہ کی خبر معرفہ بھی آسکتی ہے اسی طرح مولانا جیسے مقتضا کی کبھی ایک خبر آیا کرتی ہے کبھی ایک مقتضا کی کئی خبریں آ جائے کرتی ہیں اسی طرح انہ کی اسلام کی کبھی ایک خبر آئے گی اور کبھی ہو سکتا ہے زیادہ خبریں آئے مولانا اسی طرح جیسے مبتدہ اسلام کو مبتدہ اس کی جو خبر ہے اس کو کبھی کیا کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے کبھی اس کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے اسی طرح انہ کی خبر کو بھی کبھی کیا کیا جائے گا ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی حضف کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو انہ کی خبر کا حکام کا عمر خبر المبتدہ مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے اِلَّا فِي تَقْدِيمِهِ مَگر اس کو مقدم کرنے کے اندر اِنَّا کی خبر کو مقدم کرنے میں بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ مقتدع کی خبر کیا ہو جاتی ہے کبھی کبھار مقتدع پر مقدم ہو جائے کرتی ہے مقدم ہو جائے کرتی ہے بھئی سمجھ میں آیا آپ نے کیا کہا کیا پڑھا بھئی کہ مقتدع کی خبر کیا کر لیتے ہیں کبھی مقتدع پر مقدم کر لیا کرتے ہیں مقدم کر لیا کرتے ہیں مقدم کر لیا کرتے ہیں لیکن اِنَّا میں ایسا کرنا جائز نہیں اِنَّا میں اِنَّا کی خبر کو اِنَّا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے آپ نے کہا اِنَّا زیدن قائمون یہ ٹھیک ہے لیکن اب آپ قائمون کو زید پر مقدم کرنا چاہتے ہیں اِنَّا قَائِمٌ زَيْدًا یہ جائزہ ہے اِنَّا کی خبر اِنَّا کے عصم پر مقدام نہیں ہوتی اِلَّا اِذَا كَانَ ظَرْفًا یہ دوسرا استثناء آیا ایک پہلا استثناء تھا اِلَّا فِي تَقْدِیمِهِ دوسرا استثناء آیا یہ مفہوم کلام سے استثناء ہے کس سے استثناء ہے مالا نا مفہوم کلام سے کہ کیا بات پڑی ہے کیا بات انہوں نے کہی کہ اِنَّا کی خبر کس کی طرح ہے مفتدہ کے خبر کی طرح ہے مگر کس چیز کے اندر تقدیم کے اندر کس میں تقدیم میں تو یہاں سے ایک بات مفہوم ہو گئی کیا کہ اِنَّا کی خبر مفتدہ کی خبر کے مخالف ہے تقدیم میں اِنَّا کی خبر مخالف ہے کس میں تقدیم میں یعنی اس میں تقدیم جائز نہیں اِلَّا اِذَا کَانَ ذَرْفًا مَغَدْ اُس وقت جبکہ یہ کیا ہو ذرف ہو پھر خبر کو مقدم کرنا بھئی اِنَّا کی خبر اِنَّا کی حسم پر مقدم ہو سکتی ہے نہیں لیکن اگر اِنَّا کی خبر ذرف ہو چاہے ذرف حقیقی ہو یعنی مفہول فی ہو یا ذرف مجازی یعنی جار مجرور ہو دونوں صورتوں میں اِنَّا کی خبر اِنَّا کی حسم پر مقدم کرنا جائز ہے مثل میں کہا تھا اِنَّا زَیْدًا قَائِمُن اب یہ قائمُن کو زید پر مقدم کر سکتے ہیں اِنَّا قائمُن زیدًا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے لیکن اگر یہ خبر ذرف ہوتی اِنَّا زَیْدًا عِنْدِ یہ اِنَّا کیا ہے ذرف ذرف حقیقی ہے میرے پاس ہے کس پر دلالت کر رہا ہے مقان پر کس پر آ مقان پر یا ذرف حقیقی اور ایک از رف مجازی جار مجرور اِنَّا زَیْدًا فِدْدَارِ اِنَّا زَیْدًا فِدْدَارِ تو جب اِنَّا کی خبر ذرف ہو چاہے ذرف حقیقی ہو جیسے عِن بھی یا ذرف مجازی ہو جیسے فِدْدَار تو پھر اس ذرف اس خبر کو اِنَّا کی عسم پر مقدم کرنا جائز ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں اِنَّا فِدْدَارِ زَیْدًا اِنَّا عِنْدِ زَیْدًا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی مقدم کر سکتے ہیں لیکن پھر اس میں تھوڑی سی اور تفصیل یاد رکھو یاد رکھو اِنَّا کا حسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکیرہ بھی آپ نے بھی پڑھا یعنی مبتدہ کبھی معرفہ ہو سکتا ہے اور کبھی نکیرہ بھی ہو سکتا ہے تو اِنَّا کا حسم بھی کبھی معرفہ ہوگا اور کبھی نکیرہ تو خبر کو مقدم نہیں کر سکتے جب تک وہ خبر ذرف ہوا نہ ہو جب ذرف ہو تو اس کو مقدم کرنا جائز لیکن یاد رکھو جب اِنَّا کا حسم ہو معرفہ اور خبر ہو ذرف تو اس خبر کو مقدم کرنا جائز میں کہہ سکتا ہوں اِنَّا زَیْدًا عِنْدِ اِنَّا زَیْدًا فِدْدَار سمجھ میں آیا بھئی اِنَّا کا حسم نکیرہ یا معرفہ ہے زید نکیرہ معرفہ ہے معرفہ ہے اور جو اِنَّا کا حسم معرفہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا جائز واجب نہیں میں اِنَّا زَیْدًا فِدْدَار بھی کہہ سکتا ہوں اور میں اِنَّا فِدْدَاری زَیْدًا بھی کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں اِنَّ زَيْدًا عِنْدِ میں کہہ سکتا ہوں اِنَّ عِنْدِ زَيْدًا سمجھ میں آیا بھائی لیکن یاد رکھو جب اِنَّ کا اسم نکرہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے مثلا اِنَّ فِدْدَارِ رَجُلًا اِنَّ فِدْدَارِ آپ دیکھا اِنَّ کا اسم کون ہے رَجُلًا اور فِدْدَارُ اس کی خبر مقدم ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اِنَّ رَجُلًا فِدْدَارِ یہ کہنا جائز نہیں اِنَّ کا اسم جب نکرہ ہو اور خبر کیا ہو زرف ہو تو اس اسم پر مقدم کرنا واجب ہے سورت سمجھ میں آگئے یہی بات کر رہے ہیں اِلَّا اِذَا کَانَ زَرْفًا تو کہا مارا نا کیا واقع ہو وہ بھئے زرف واقع ہو تو پھر جائز ہے اور میں نے تفصیل بتا دی کہ اگر اِنَّ کا اسم معرفہ ہو اور خبر زرف ہو تو مقدم کرنا جائز اور اگر اِنَّ کا اسم نکرہ ہو اور خبر زرف ہو تو پھر اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے سمجھ میں آیا بھئی کیا وجہ ہے زرف کے اندر تو تقدیم جائز ہے غیر زرف کے اندر تقدیم جائز ہے وجہ یہ مالا نا کہ یہ جو ظروف ہے نا زرف کس کو کہتے ہیں زمانے اور مکان کو تو زرف زمانے اور مکان کو کہتے ہیں اور کوئی بھی فیل دنیا میں پایا جائے وہ کسی نہ کسی مکان میں ہوگا اور کسی نہ کسی زمانے میں تو زرف کا تعلق ہر فیل سے ہوا کرتا ہے زرف کا تعلق تو یہ ہوئے قریبی رشتہ دار محارن کی طرح ہوئے والا نا قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار تو اجازت ہوتی ہے گھر کے اندر جہاں مرضی گھومتا پھرے جبکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ باقی خبریں وہ کس کی طرح ہیں اجنبی کی طرح اور اجنبی جب گھر کے اندر آتا ہے تو اسے پورے گھر میں گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی اسے تو کہاں بٹھا دیا جاتا ہے درائنگ روم کے اندر اس کو بیشت میں بٹھا دیا جاتا ہے گھر میں گھومنے کی اجازت نہیں لیکن محرم آئے تو وہ کیا کرتا ہے پورے گھر میں تو یہ ضروف بھی محارم کی طرح ہیں ہر ایک سے تعلق کی بنا پر ہر فعل سے تو ان کے اندر بھی اجازت ہے تقدیم اسم پر تقدیم جائز ہے جبکہ باقی خبروں کی تقدیم اسمہ پر جائز ہے نہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ ایک قیمتی نقطہ آپ کو بتلا دیتا ہوں بھئی بھئی آپ نے پڑا ہے ہمیشہ کہ یہ جو مفہول فی ہے اس کو ظرف کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں اسی طرح جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں مجازن تو وہ جو مفہول فی ہے وہ تو ہے ظرف حقیقتا کیونکہ وہ زمانے اور مکان کا نام ہے اور ہر فیل کسی زمانے یا کسی مکان میں ہوگا تو زمانہ اور مکان اس فیل کے لئے ظرف کی طرح ہوا کس کی طرح ہوا ظرف کی طرح ہوا تو وہ تو ہے مفہول فی جو ہے ظرف حقیقی یہ جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں ظرف اب ان کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ مولانا کہ دونوں کی مناسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ظرف حقیقی کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ اور جار مجرور کی مناسبت ہے ظرف حقیقی کے ساتھ ظرف حقیقی کی مناسبت کس کے ساتھ ہے جار مجرور کے ساتھ اور جار مجرور کی مناسبت کس کے ساتھ ہے ظرف حقیقی یعنی دونوں کے درمیان مناسبت ہے دونوں طرف سے مناسبت موجود ظرف حقیقی کی مناسبت جار مجرور کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر ظرف حقیقی جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے تقدیراً کیا ہے وہ جار مجرور کیا بات کی ہر ظرف حقیقی تقدیراً کیا ہے جار مجرور مثلا اس کی مثال میں کہتا ہوں کیا کہوں گا دخلت البیت کیا کہتا ہوں دخلت اب دیکھئے یہ کیا ہے البیت مفول فی ہے یہ کیا ہے مفول فی ہے یہ ظرف حقیقی ہے چلیے دخلتو کی مثال نہیں ذکر کرتے اس میں تو اختلاف ہے کوئی اس کو مفول بھی ہی بناتے ہیں اچھا اور کوئی مثال ذکر کرو جس میں ظرف آئے منصوب آئے مفول فی اچھا چلیے یہ دیکھئے سمت یوم الجمعاتی یا یوں کہے سمت اليوم میں نے آج روزہ رکھا تو اليوم منصوب ہے مفول فی ہے ظرف حقیقی ہے بھئی یہ کیا ہے مولانا ظرف تو یہ جار مجرور کی تقدیر میں ہے اے سمت اليوم کا کیا معنی اے سمت فی اليومی سمت اليوم کا کیا معنی فیل تو فی کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے ہر ظرف حقیقی سے پہلے ہر ظرف حقیقی سے پہلے کیا ہوتا ہے مولانا فی کا معنی فی کا لفظ نہیں کہنا فی کا لفظ نہیں مقدر ہوتا کیونکہ اگر لفظ ہو تو المقدر کا الملفوظ مقدر کس کی طرح ہوتا ہے ملفوظ کی طرح ہاں اس کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے معنی تو سمت اليوم کس معنی میں ہے سمت فی اليومی سمجھ میں آیا تو دیکھو ظرف حقیقی کس کی تقدیر میں ہے جار مجرور کی تقدیر میں اور اسی طرح اگر وہ مثال بھی بنا لیں دخلت البیتہ اب یہ دخلتو کے آگے جو منصوب آتا ہے ظرف بھی اس میں اختلاف ہے بعض اس کو مفہول فی بناتے ہیں بعض اس کو مفہول بھی بناتے ہیں چلیے اگر ہم اس کو مفہول فی بنائیں کیا بنائیں تو دخلتو فیل با فائل اور البیتہ کیا ہے مفہول فی تو یہ کس معنی میں ہوا اے دخلتو فیل بیتی تو فی کا معنی کیا ہے وہاں مقدر ہے فی کا معنی تو ہر ظرف حقیقی کس کی تقدیر میں ہے جار مجرور کی تقدیر میں تو جار دیکھا ظرف حقیقی کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ اور دوسری بات میں نے کیا کی تھی جار مجرور کی بھی مناسبت ہے کس کے ساتھ ظرف حقیقی کے ساتھ وہ کیسے کہ بھئی جیسے کہ جار مجرور کے لیے بھی حامل چاہیے ہوتا ہے متعلق چاہیے یعنی آٹھ چیزوں میں سے جیسے کہ ظرف حقیقی کے لیے کوئی حامل چاہیے آٹھ چیزوں میں سے تو جار مجرور کے لیے بھی عامل چاہیے جیسے کس کے لیے عامل چاہیے حقیقی کے لیے تو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت آگئی ظرف حقیقی کی مناسبت کیسے آئی کہ اس کے لیے جی وہ تقدیراً کس کے حکم میں ہے جار مجرور کی طرح ہے اور جار مجرور کی مناسبت اس کے ساتھ کیسے آئی کہ اس کے لیے بھی ویسے ہی عامل چاہیے یہ بھی ویسے عامل کا محتاج ہے جیسے کہ وہ کس کا محتاج ہے ظرف حقیق عامل کا محتاج ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ بات یاد رکھنا بھئی یہ بات یاد رکھنا چلی امالانا حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام